اسلام علیکم میرے نام علی خضر ہے آج میرے ساتھ موجود ہے شہزاد سلیم صاحب شہزاد جو ہے آپ جانتے ہیں ہم پہلے بھی اکٹھے ہو چکے ہیں یہ نشات جنیا کے چیف ایگزیکٹیو ہیں اور ساتھ جو ہے یہ پاکستان ٹیکسٹائل کانسل جو ہے اس کے چیئرمن بھی ہیں شہزاد لامز کے گیجوئٹ ہیں اور پچھلے کوئی تیس چالیس سال سے یہ انڈسٹری چلا رہے ہیں اور مینیفیکچنگ کا بڑا ایکسپیرینس اور ٹیکسٹائل کی نیٹی گیٹیز کو بہت بہتر جانتے ہیں اور پاکستان کی اکانومی پہ اوورال ان کی گھرپی ہے اور سارا کچھ ہے جناب شہزاد کیا حال ہے آپ کے ساتھ شہزاد پہلا سوال یہ ہے کہ مانٹری پولیسی is about to come تو اس وقت جو لاسٹ انفریشن ریڈنگ آئی ہے وہ 11.8 پرسنٹ کی آئی ہے is likely to remain around 13 پرسنٹ پلاس مائنس اور آج انٹریس ریٹ ہے بائیس پرسنٹ پہ تو کیا ہمیں اگلے سال میں انٹریس ریٹ کو کس طرح لے کے چلنا چاہیے اور اس کا کیا امپیکٹ ہوگا Thank you Ali I think یہ جو انٹریس ریٹ کا سینیریو ہے نا اس کو سمجھنے کے لیے we have to see کہ اس کے پروز ان کونس کیا ہیں so keeping interest rates high کا main purpose تو یہ ہے کہ ہم inflation کو control کریں لیکن اس کے جو نقصانات ہیں وہ ہمارا tax base بہت چھوٹا ہے اور اگر آپ اب budget کی situation دیکھیں تو جتنی حکومت پاکستان کی interest servicing cost ہے more or less that's the same what your tax revenue is so we have come to a situation کہ ہم نے اس کو in my opinion بہت لیٹ کر دیا ہے reduction of interest rates کو تھوڑا سا انفلیشن کا obsession کے اتنی انفلیشن کنٹرول کرنا at the cost of growth at the cost of you know companies کی ability to service debt ختم ہو گئی growth تو بڑی دور کی بات ہے اب ہمیں contraction نظر آ رہی ہے large scale manufacturing میں بھی تو میرا خیال ہے اس پہ تو جنرل consensus سب کا ہے even with people who might not agree with this inflation theory کہ little bit of inflation is not bad کہ interest rate ان تو کھٹنا ہے اب I think the real question is how much so the if you look at the calculations now the interest rate real interest rate is maybe 10-11% and that is too high and there are other reasons why interest rate is high دیکھن state bank نے commercial banks کیلئے تو saving rates بھی fix کیا ہوئے تو ایک طرف سے ہم interest rate گھٹانا چاہتے ہیں دوسرے طرف سے ہم نے interest rate fix کیا ہوئے Islamic banking کے لیے وہ شک نہیں ہیں تو ایک ہم نے تو system میں normally create کر دیے in my opinion پاکستان government کو بہت ہی ایک bold move کے متعلق سوچنا چاہیے کہ ہمیں interest rate کو کم از کم اگلے بارہ مہینے میں 8 سے 10% گھٹانا ہے تاکہ ہم economy میں دوبارہ جان لاسکیں اور ہم اپنی high interest cost export نہیں کر سکتے so if we have a cost which is 24% اور ہمارے competition کی جو دنیا ہے which is primarily انڈیا and بنگلہ دیش and سری لنکا ہمیں دیکھنے وہاں interest cost کیا ہے currency ہماری بھی پیگ ہو چکی ہے stable ہے پچھلے ایک سال میں تقریباً 3-4 روپے کی تو appreciation ہی ہے اگر آپ 12 month running year on year دیکھیں so آپ کی currency strong ہو رہی ہے interest rate آپ کا 24% ہے and you are competing with countries جن کا 6-7% ہے so it's a no brainer کہ یہ پاکستان کی industry جو ہے اس کو برداشت نہیں کر سکتی اور اس کے صرف انڈسٹری کی balance sheets کا issue نہیں ہے یہاں employment کا issue ہے آپ کے پاس جو energy ہے whether it's gas اور electricity اس کی consumption کا بھی issue ہے آج پاکستان میں electricity کی consumption گھٹ رہی ہے we have long term contracts of gas کہ pipe جو ہے ان کے پھٹنے کا چانس ہے اور گیس کی consumption نہیں ہے so it is not only about inflation there is a huge mechanism which works with how the industry works اور ہم اس کو temper کر کے میرا شان میں بہت لیٹ ہو گیا ہے so I think the government has to take a very bold step اور اس کو دو تین steps میں 10-12% گھٹائیں گے تو یہ تھوڑا سا confidence واپس آئے گا اکاؤنٹ میں آپ کے اس وقت جو فوریس ریزر ہے جب وہ 20-22 اب تک نہیں ہوتے تو ہمیں شاید ریال ریٹ پوزیٹ رکھنے چاہیے لیکن آپ کی بات یہ ٹھیک ہے کہ 13% 12% کی اگلے سال کی انفلیشن ہے 22% کہ تو 10% نہیں تو 5% تو کہیں نہ گرنے چاہیے تو بارال لیکن جتنے گریں گے اتنا بہتر ہوگا یہ آپ کہہ رہے ہیں انڈسٹریل کمپیٹیٹیو ٹنس کے لیے اور سٹیڈ بین کو کم از کم میرے خیال میں دو سو بیس پوائنٹ تو اس منڈے کو گرانا چاہیے اور آپ کے خیال میں پولیسی میں کتنا کم ہونا چاہیے دیکھیں آپ نے تین چار باتیں کی اس میں نا آپ بی آنڈس تین کنیوٹ بی لکٹ آئی سو لیشن یہ سی رو انڈس کمپیٹیٹیو مسئلہ نہیں ہے آپ کے پورے ملک کی ایلیٹر سٹی کی کنزمشن اتنی ڈرمیٹکلی گھڑ چکی ہے آپ کی بڑھ جاتی ہے سرکولر سبجیکٹ ہے اور گیس کا پرابلم تو اس سے بھی سیریس ہے کہ ہمارے پائپس بس ہو جائیں سو آئی ٹھنگ آئی ٹھنگیٹلی ڈیفرن ڈینگل دیکھنا پڑے گا دوسرا آپ یہ دیکھئے کہ اگر ہم بزد ہیں کہ ہم نے کرنسی کو ڈی جن ملکوں میں انٹرس ریٹ زیادہ ہوتا ترکی کا اگزامپل آپ لے لیں وہاں چالیس پچاس پرسنٹ چلا گیا پانچ سو پرسنٹ ڈی ویشن ہوگی ٹھیک ہے سو یہ دونوں چیزیں سائیڈ بی سائیڈ چلیں اگر ہم نے انٹرس ریٹ نہ گھٹایا اور ہم نے ڈی اس کو ریال انٹرس کو ایک دو پرسنٹ پر لے آنا ہے اس کے لئے اگر آپ نے دس بارہ پرسنٹ کی ریدکشن کرنی ہے تو we have to start with a larger number now on Monday but anyway this is for the government to decide but this is my opinion and so I think یہ جو growth کا aspect آپ نے employment بھی دیکھنی ہے پاکستان کا جو ایک large number of youth available ہے اس کا skill set یہ نہیں کہ وہ IT انڈسٹری میں involve ہو سکتا ہے وہ تو ہزاروں لاکھوں میں لوگ ہیں ہم تو کروڑوں کی بات کر رہے ہیں ہمارے پاس ساری دنیا کے ملک آپ دیکھ لی بنگلہ دیش دیکھ ہو اس انکم جنریشن کے بعد آپ پیسہ خرچ کر سکتے آج آپ بورو کر کے پی ایس ڈی پی میں انفرس ٹرکچر ڈی دیویلیپنٹ کرتے ہیں سمبڈی اس ٹیلی می بٹ انہوں نے پہلے اپنی جی ٹی پی بڑھ اپنی پوزیشن کو ایک سرٹن پوائنٹ پر لے گیا اب وہ پیسہ خرچ کر سکتے ہم تھوڑا سر ریورس کر رہے ہیں پاکستان کے اندر انرجی میں ہمیں پتا ہے کہ کپیسٹی ہم نے آٹ کر لی ہے اور ہماری کنزمشن گرتی جا رہی ہے تو اس کو بتائیے اس کو کس طرح سول کریں آپ حکومت کو بھی مشورے دیتے رہے ہیں آپ خود بھی انڈسٹری چلاتے ہیں تو مجھے اس پہ بتائیں کہ کس طرح اپروچ کیا جائے یہ جو ریجنلی کمپیٹیٹیف تیریف کی بات ہو رہی ہے کوئی جنرلی سپیکنگ پاکستان میں بہت نیگٹیوٹی ہے پیپل دون انڈسٹین دی ایشو تو نراز بہت زیادہ رہتے ہیں بیگوز دوسرا پرسپیکٹیو کوئی ایکسپلین نہیں کیا جاتا تو میں آپ کو کچھ انڈسٹنگ فیٹس بتاتا ہوں آپ دیکھیں کہ دسمبر کے مہینے میں نیپرا کی ریپورٹ کے حساب سے کوسٹ آف جنریشن گیارہ روپے ستر پیسے اور بائیس روپے تقریبا کپیسٹی چارج ہے اور پچھلے تین سالوں میں آپ کی دسمبر کے مہینے میں کنزمشن گھٹی جاری ہے اب اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ایک ہم نے کپیسٹی آئیڈ ہو گیا کہ اگر ہم آج بجلی کی ریٹ گھٹائیں گے اور جو این ایفیشن ہے اس کو کنزم دیکھیں آپ کو چھوٹا سا اگزامپل دیتا ہم نے پی کریٹ بنایا ہوا ہے اب پی کریٹ بنانے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے چونکہ آپ پاس شورٹیج ہی نہیں ہے تو آپ پی کریٹ جو ریکووری کا پرابلم ہے یا چوری کا پرابلم ہے پاکستان میں اس وقت کی کوسٹ جنرشن زیادہ نہیں ہے اور یہ کافی کامپلی سبجیک ہے بٹ لیٹ می جس گیو سم سلوشن نمبر ون تو ہمیں جتنا بھی ہمارے پاور پلانٹس لگے ہیں ان میں ٹینر ان کا پچیس سال ہے یا تیس سال ہے ٹیریف کا لیکن زیادہ تر پروجیک میں لانگ ٹرم لون جو ہے وہ دس سال میں تو اس کی وجہ سے سارے ٹیریف اف فرنٹ ہائی ہو جاتے تو یہ ہمیں بیٹھ کے گنمنٹ کو چاہیے کہ جتنا ریمیننگ لائف ہے کسی بھی پروجیک کی ہمارے آئی پی پی ہیں جن میں چائنیز آئی پی پی زیادہ تر ہیں یا حکومت پاکستان کے ہیں پرائیوٹ سیکٹر تو تقریبا ختم ہی ہو گیا جن کے آئی پی 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 ہیں کیونکہ وہ پرانے ان کی کپیسٹی پی ختم ہو گئی ہو گیا ہو ہے جی یہ ہے کہ کو رسٹرکچر کرنا پڑے گا نمبر ڈو بات یہ ہے کہ ہم نے جو تاریف میں سبسیڈیز کی ہی وہ بہت ابیوز ہوتی ہیں ہم نے تو گورنمنٹ کو کئی دفعہ یہ سجیشن دی ہے کہ آپ جو سبسیڈی دینی ہیں وہ ڈائریک لوگوں کو دے دیں کیونکہ ہم ویریس فارمز میں سبسیڈی دے رہے ہم بجلی کے ریٹ میں سبسیڈی دے رہے ہیں تو یہ چیزوں کو کمبائن کر کے اگر گورنمنٹ بجلی کے ریٹ میں کسی کو سبسیڈی دینا چاہتی ہے تو پاور سیکٹر کو اس ساری کانٹروورسی سے باہر نکال دینا لیکن یہاں ہاؤزنگ سوسائٹی ہیں بہریہ ٹاؤن ہے مول ٹاؤن ہے بلک ٹاریف لیتے ہیں پھر ریکووری ان کا مسئلہ ہے تو ہم نے انیسیسیری اس کو کمپلیکیٹ کر دیا اب آپ یہ دیکھیں گورنمنٹ نے سارے پاور سیکٹر کے بورڈ کو فائرک کر دیا میں گورنمنٹ کو کہ پرائیوٹ سیکٹر کے لوگ ہونے ہی نہیں چاہیے بورڈ پہ ان کا کوئی سکیم ان دی گیم ہی نہیں آپ گورنمنٹ owns دی سکوز they should run it and they should privatize it when they are privatized جن کی خرید ہیں وہ اپنی منجمنٹ خود لے کے آئیں گے ہی آسکنگ پیپل پرم ویریس سٹریٹس آف سوسائیٹی چاہے وہ ایجوکیشن آئیں چاہے وہ سوشل ورکرز آئیں چاہے وہ کاروباری لوگ ہیں کہ آپ ایک الیکٹرس سٹریٹی کمپنی چلیں جس میں آپ کا کوئی شیئر نہیں آپ کوئی پیمنٹ نہیں تو وات کائنڈ پیپل آئیٹ میٹنگ میٹنگ کلیں گے تو یہ ہمارا نا کونسیپٹ ہم نے اس ملک میں معاملات کو ان نیسیسری کمپلیکیٹ کر دی ہے آپ گیس کی سٹیویشن دیکھئے کہ پاکستان میں کئی گیس کے ریٹ ہیں اچھا وہ جی انڈسٹریل ٹیریف ہے وہ سندھ کا ٹیریف ہے وہ پنجاب کا ٹیریف ہے اگر آپ گیس کی پرائز آج دیکھیں تندور کا ریٹ الگ ہے تو وہ کوئی زیادہ نہیں ہے ساتھ آٹھ ڈالر پہ آپ کا بچ جائے گا ویچ اس ویٹی آئی بی بی کو خالی کر دیں چیزیں لے چلے کیس طرح کریں پھر اس پرسیجر کو بتائیں ایک آئی بی پی کی بیلنس شییٹ پہ ڈیٹ ریز کرنی کی ضرورت نہیں ہے وہ ڈیٹ ریز نیپرہ کرتا ہے انہوں نے آپ کو اللہ کرنا ہے تو ایکسٹینڈ ٹینر ٹیر پیمیٹ پیمیٹ جن بینکوں کی پیمیٹ آئی یا ڈیٹ کی پیمیٹ آئی اس کی لے ہائی بی ڈیٹ سٹکچر بن سکتا ہے بان کا اور میں نے یہ سٹکچر یا پروپوزل کئی گمیٹ بنا کی بھی دی ہیں سلائٹ کام لی لی کام کام لی کام موڈلی پروپلم صرف ریکووری چوری کا نہیں ہے پروپلم اس کے الابہ بہت سیریز ہیں جو ہائیلائٹ نہیں ہوتے تقریبا دو ہزار میگا وات علی سندھ میں بند پڑا ہے کیونکہ Transmission lines are not planned on time and they cannot take the load if you ask me the number one problem today is not theft and recovery the number one problem today is Transmission absolutely number two problem could be theft and recovery i think capacity payment then the theft and recovery capacity payment consequence of these events if capacity payment capacity payment is interesting thing if people come to media that capacity payment they and they are not sold to to their not sold you have sold to sold and sold if you not sold you so what can do you if a government of Pakistan set up a project versus private sector what are the differences let's take Neelam Jelam now Neelam Jelam is third time if this project private sector has then capacity payment or debt repayment or management cost identical to government but there is very big difference when failure was failure third time then failure cost private sector profits or balance sheet from our company we have Nandipur example we have Neelam Jelam example and you see IPPs how many IPPs project made late and some bankrupt have been because it late that the recovery didn't go and some people didn't penalties to actually the public is completely misled by not understanding capacity payment is nothing it is payment of debt whether Pakistan pays it or private sector identical and private sector bidding process of giving tariffs is wrong it creates more controversy the job of the government is to select a site select a fuel select the need and then say we want this in xyz location and let the private sector bid for that here private sector did what did the government said you furnace oil and people put it the government said you solar and oil and they a little put this is government policy that you put gas so our policy there is consistency and our big is so this is very clear now another is that winter packages to give gas like PTII government did winter winter packages دیں کہ انڈسٹری جو ہے کہ winter میں ہمارا load 10,000 پہ ہو جاتا ہے ہم نے base load کے plant ہم نے 35,000 کے لگا دی ہیں summer کے peak کے لیے winter میں 10,000 پہ load ہوتا ہے وہ اس 10,000 کے اندر بھی management کے issues ہیں جو ہم نے بات دائی تو winter میں اگر 10 سے 15 پہ جانا ہے تو ہمیں انڈسٹری کو استعمال کرانا ہے تو انڈسٹری کو آنا ہے تو اس کو ذرا تھوڑا سستہ دیں تو یہ کوئی winter packages اس طرح کی چیز آپ سوچ رہے ہیں دیکھیں اس میں بہت انڈسٹنگ پوائنٹ ہے کہ winter میں صرف انڈسٹری نہیں چل سکتی آپ چولے بجلی پہ چلا سکتے آپ گیزر بجلی پہ چلا سکتے pricing is going to determine the outcome and it's a mathematical problem یہ political problem نہیں ہے لیکن گنمنٹ نے defend ہی کبھی نہیں کیا capacity payment کو explain ہی نہیں کیا عوام کو آج جو narrative بن گیا ہے آپ اس کو reverse نہیں کر سکتے کیونکہ کسی نے defend نہیں کیا نہ PTI نے کیا نہ PMLN نے کیا نہ People's Party نہیں کیا سب حکومت کے دور میں IPPs لگے سب IPPs کا identical structure ہے the three big political parties in Pakistan have all agreed on a tariff how it has to be done لیکن no one has defended کہ یہ کام غلط نہیں ہے with the result کہ now the narrative is کہ یہ چور ہے یہی narrative textile industry کے ساتھ بھی ہے narrative یہ ہے کہ جی آپ کو بجلی سستی ملتی ہے یہ حقیقت نہیں ہے actually آپ کی cost سے بہت زیادہ high price پہ آپ بجلی دینے ہیں اور textile industry دوسروں کو subsidize کر رہی ہے جو 200 unit لے رہا ہے جو 100 unit لے رہا ہے حکومت کا کام ہے کہ subsidy cross مت create کریں آپ لوگوں کو factories لگانے دیں لوگوں کو کاروبار کرنے دیں اس کو tax کر کے پھر آپ نے جس کو subsidize کرنے آپ کر دیجئے لیکن آپ profit کرنے سے پہلے ہی اتنا tax لگا دیتے ہیں کہ growth ہی نہیں ہوتی جتنا بڑا landscape ہے پاکستان کا ہم سمجھ نہیں رہے with our population we need a very fast growth in our industrial agriculture everything to avoid social unrest and this is what we don't understand یہ circular problem ہے پھر I think there is too much involvement in the government آپ پیٹرول کی پر ڈیبیٹ ہو رہی ہے بجلی کی کیمت پہ ہر مہینے ڈیبیٹ ہو رہی ہے ہمیں پتا ہے اگلے چھے مہینے ہماری کس کیا ہے چھے مہینے کے لیے فکس کیوں نہیں کر دیتے ہمیں پتا ہے کہ پیٹرول کی پرائز کیا اگلے چھے مہینے ہر چیز کا فوروڈ مارکٹ ہے ہم فکس کیوں نہیں کر دیتے یہ نیوز ختم ہونی چاہیے انگزائٹی اتنی زیادہ ہے آپ دیکھیں انڈیا میں میرے خیال ہے دو سال سے انہوں نے پیٹرول کی قیمت چینج نہیں کی کوئی سبسیڈی نہیں ملی تو یہ تو اب ختم ہوگی اب سبسیڈی کا رونا کریں اب سبسیڈی ہے کہ آپ کی جو بجلی ہے بجلی اگر حکومت بتاتی ہے وہ بتیس تیس ربائی کی بناتی ہے اور آپ کو بچاس ربائی کی لوٹ کر کے دیتی ہے کیونکہ وہ باقی جو جگہ پہ ہے آپ نے جو کنزیومر ہے جو آپ کا کم پے کرنے والا ہے ڈومیسٹک اس کے ثرو پیسے آپ سے ریکوور کر رہی ہے یہ بالکل غلط ہے اور اس کا پروپوزل پشلی حکومت کے اندر جو منسٹر تھے محمد علی صاحب انہوں نے دیا بھی تھا کہ جی انہوں نے دیا تھا کہ آپ فکس چارجرز کر دیں ان کے اوپر اور یہ کرال سبسٹی ختم کر دے پر اس نے آئی ایم ایف نے اس پہ انکار کر دیا کیا وہ آئی ایم ایف کا انکار تھا یا ہماری بیورکیسی کی لیمیٹیشن تھی کس طرح سے ان چیزوں کا آگے لیکن دیکھیں یہ آئی ایم ایف ایک یو نو اٹس ا بلیک ہول ہمیں نہیں پتا آئی ایم ایف کیا کہتا ہے یا نہیں کہتا لیکن لوٹس اف ٹائمز کچھ چیزیں اگر کرنی ہوتی ہیں تو آئی ایم ایف کے کندے پہ بندوق رضا کے کیس چلائی جاتی اور نہیں کرنی ہوتی تب بھی آئی ایم ایف آپ مجھے بتائیے کہ آپ کی الیٹرسیٹی کی مارجنل کاس ڈرمیٹیکلی لو ہے اگر آپ کنزمشن بڑھائیں گے تو فکس کاس بھی دے رہے ایک ڈالر میں اور کسی کو دے رہے بارہ ڈالر میں تو وہ ایک ڈالر دینے کا ایڈوانٹیج کیا ہے فوڈ سیکیورٹی تو آپ فوڈ سیکیورٹی کو اور طریقے سے ہنڈل کریں بات یہ ہے کہ ہم لوگ نمبرز کو دیکھ نہیں رہے ہم لوگ بھمزکل طریقے سے چیزوں کو دیکھ رہے اور there is too much state control in everything I cannot understand the logic of having ڈیویٹس on electricity price and fuel price پوری دنیا میں علی دیکھیں اگر پرائیوٹ سیکٹر غلط کوئی کام کرتا ہے آپ کو بس intervention mechanism ہوتے ہیں آپ ویٹ مگا سکتے ہیں شگر مگا سکتے ہیں اگر پرائیس زیادہ ہو جائے انٹرنیشنل سے آپ فرٹیلائزر امپورٹ کر سکتے ہیں آپ کو کیا مسئلہ ہے تو ان کے پر تلوان لٹک رہی ہوتی ہے کہ وہ غلط کام کریں گے تو state intervene کریں state کو intervene کرنی کی ضرورت تب پڑتی ہے جب یہ سب پچھ ہو رہا ہے جب آپ اتنی anomaly create کر دیتے ہیں تو اس کے بعد تو ایک complete confusion ہے اور دیکھیں gas کی pricing میں اتنی confusion ہے یہ جی industrial use ہے یہ captive use what is the business of state deciding کہ آپ کے boiler کی efficiency کیا ہے pricing سے اگر آپ inefficient ہیں تو آپ دوسرے دوسرے پہ چلے دوسرے you know energy source پہ چلے جائیں گے لیکن state نے فت فیصلہ کرنا ہے ہزاروں industries ہیں ان کے آپ audit کریں گے اس میں corruption کیا ہوگی so یہ ہماری جو successive governments they are not willing to let go that is a problem then you have so many taxes on ہم بات کر رہے ہیں taxes کی taxes تو profit سے پہلے ہو جاتے ہیں پاکستان میں unique taxes ہیں کہ آپ کی company اگر سو رویہ کماتی ہے سال میں تو آپ کے اوپر ایک rule ہے کہ آپ نے ایک مہینے کا بونس اپنے ورکرز کو دینا that bonus could be 110 روپیز it has no relation to the number it is only simple relation to the fact that you can make one rupee profit کہ ابھی دنیا میں ایسے ہوتا ہے آپ سوچیں کہ اس کا کوئی correlation ہی نہیں ہے کہ آپ نے total profit کتنا کیا اس کا correlation ہے کہ آپ نے ایک روپیہ کا بھی profit کر لیا ہے تو آپ بونس دے دیں اور یہ pre-tax profit کے اوپر ہے worker profit participation fund یہ بھی pre-tax profits کے اوپر ہیں تو آپ نے جب bonus کی scheme بنا دی logical thing ہوتی کہ آپ کہتے جی اتنے percent سے زیادہ profit کا bonus نہیں دے سکتے لوگوں نے reinvest کرنا ہے the money has to go to the banks to the shareholders we are making people rent seeker کون ہے جس کو state subsidize کر رہی ہے rent seeker وہ ہے دیکھیں آپ نے کس level پہ subsidy دی بجلی پہ آپ subsidy دے رہے ہیں ساڑھے چار سو عرب روپے بین ازیر income support program ہے اس کے بعد hidden subsidies ہیں bonuses کی form میں worker welfare fund eo bia social security جن کاروباروں میں لوگوں نے نفعی نہیں کمانا اور آپ نے پہلے ہی distribute کر دینا تو ان میں growth نہیں ہوگی ہم جو مرضی آج کہتے رہے ہیں یہ growth ہو کیوں نہیں رہی because there is no profit اور یہ اگر ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ profit صرف private sector میں جاتا ہے absolutely غلط notion ہے when there are factories industries تو لوگوں کو تنخواہیں ملتی ہیں وہ خرچہ کرتے ہیں اس میں بھی ٹیکس کرتا ہے وہ mobile phone خریدتے ہیں ٹیکس کرتا ہے پوری economy کا پیہ چلتا ہے کسی کی mobile phone industry چلتی ہے کسی کا دکان چلتی ہے کیا ہے آپ کہہ رہے ہیں لیکن import پاکستان میں completely controlled تو controlled جو interest rate سے اور دوسرے مہیر سے control ہے لیکن IMF کہتا ہے کہ آپ اس طرح control خود سے نہ کریں تو demand کافی کام ہوگی جو corporate sector ہے وہ tax دے گا پھر اس کے اوپر dividend کمائے گا اس پھر کوئی investment ہے اس پہ دے گا جو salary documented جو آپ کی کمپنیوں میں نوکری کرتا ہے وہ tax دے گا تو بھئی آپ چلے جائیں بنیچے جا کے یہ بار liberty میں دکانے کھولیں وہاں پہ ان کو نوکری دیں نہ آپ tax دیں انہیں بھی cash دیں کیا کرنا ہے فیکٹری بند کرنے اس بوجھ اور یہ سب چیزوں کا بوجھ ان لوگوں پر ڈالنا ہے تو اب یہ برداشت نہیں کر سکتے دوسری بات یہ ہے کہ یہ نوشن ہی غلط ہے فائلر اور نون فائلر کی میں تو public فورمز پہ کہہ چکا ہوں کہ there is no such thing as a filer or a non filer آپ کا شناختی کارڈ کا نمبر آپ کا ٹیکس نمبر ہے آپ خاموشی سے بیٹھ کے دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے everyone should be treated the same آپ کے پاس data ہے اس کے بعد آپ mandatory کریں کہ certain level of income سے اوپر آپ نے اپنا tax return فائل کرنا ہے it is irrelevant whether the income is from textiles or dividends or agriculture everyone should be taxed the same on an individual level اور جو corporate tax وہ بھی آپ کو گھٹانا چاہیے دیکھیں یہ known factor دنیا کے کئی economies میں کہ when you reduce the level of taxation آپ کی absolute collection بہت بڑھ جاتی ہے اور پاکستان میں تو خیر اس پہ کوئی debate ہی نہیں ہو سکتی کیون کہ large portion of your economy is undocumented so اب مسئلہ کہاتا ہے کہ آپ FBR کا جو رویہ ہے یا جو طریقہ ہے taxation کا یا جس طریقے سے پورا نظام میں اتنی سکتی ہے اور corruption ہے تو لوگ FBR کے نیٹ میں آنے کے لئے تیار نہیں ہے they might be paying more taxes indirectly کریں اور آپ ہر شخص کو کہیں کہ آپ اس income سے اوپر tax فائل کریں make it easy for them to file tax returns have 20,000 companies registered in پاکستان which can advise people on a very low cost base make your tax code much simpler اس کے بعد آپ نے جو نہیں کرتا دیکھیں اس کے لئے ہزار طریقے موبائل فون کی SIM بند کرنے سے آپ tax collect نہیں کر سکتے آپ ان کے لئے گاڑی خرید نہ بند کر دیں آپ ان کے لئے بینک اکاونٹ کھول بند کر بہت سارے طریقے ہیں لیکن میں بار بار یہ بات کہتا ہوں all these things will have to happen in a period of one or two years پہلے آپ کو فبی آر کو ریفارم کرنا پڑے گا یہ صرف problem عوام کی نہیں ہے یہ tax collection authority کی بھی ہے اور جب تک ان کی business friendly attitude نہیں ہوگا ان کی لوگوں کا trust نہیں ہوگا اب آپ دیکھیں امنیسٹی گورنمنٹ نے declare کی لوگوں کو ہم اور کوئی tax نہیں لگائیں گے آکے آپ نے CBT کا tax لگا دیا اس کا impact یہ calculate ہی نہیں کر سکتے بکوز you are saying کہ جن ملکوں میں 4-5 فیصد آمدنی ہے وہاں پہلے آپ 1% wealth tax دیتے پھر income کے اوپر 15% tax دیتے سو people's incomes are taxed 30 to 40 percent which we promise will not be tax now again black market again unparallel economy کو promote کر رہے because we are giving a signal کہ ہم نے آپ سے جو بھی کہ تھا اس کو چینج کر دیں تو trust deficit جب تک ختم نہیں ہوگا نا علی اور dramatic reduction in tax rates نہیں ہوگی ہمارا مسئلہ نہیں ہوگا and یہ جو social جتنی بھی causes ہیں i've been very vocal کہ آپ لوگ کو education free دیں آپ لوگ کو health care میں provide cash dole out نہیں کرنا چاہیے maximum آپ نے subsidy دیں بجلی کے bill میں دے دیں directly دیں but doling out cash is a very bad idea it has to be connected with something آپ educate ہوں گے school میں جائیں گے اب آپ یہ دیکھیں ہیں in a place like india or bangladesh or wherever government کہتی ہے جی ہم نے اچھی university 20 university turkey example لے رہے وہ کہتے آپ کو داخلہ مل جائے گا 50 فیصد 60 فیصد پیسے حکومت پاکستان حکومت دے دی تو they get good education ٹھیک ہے آپ state میں state کی universities کا حال آپ کو آپ اسپتال چلاتے ہیں ابھی لاہور میں آپ دیکھیں پنجاب کے اندر دیکھیں مختلف ہسپتالوں کے اندر رنگ روگن ہو رہے اور اس کے بعد سفائی ہو رہی ہیں اور ویڈیوز بن رہی ہیں لیکن وہاں پہ دوائیں ہیں اور ڈاکٹر نہیں ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ اچھی بات ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہاں دوائیں ہیں یا نہیں لیکن ہسپتالوں کی جو منیجمنٹ ہے اس میں بھی ہم نے یہی غلطی کی بورڈ بنانے والی جو ہم نے ڈسکوز میں غلطی کی جو پوٹ پیپل دیر جن کا کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے یا شاید ان کا انٹرسٹ ہے وہ خطر ناک ہے پیپلک سرویس پرم پرائیویٹ سیکٹر لے اور چلائیں کیوں نہیں آپ چلاتے پھر ہمیں سکیپ گوٹ مل جاتے پورے پاکستان کے جو ڈسکوز ہیں ان کے بورڈ فائر ہو رہے کیا وہ ذمہ دار ہیں فر کلیکشن کیا ان کے پاس سکیپ گوٹ کیوں بنا رہے اور دوبارہ کسی کو بورڈ پر کیوں لے کے آ رہے ہیں تو اس میں کیسے آئے گی اور یہ گروت پہ کیسے جائیں گے یہ نمی ہے ہمارے ذہنوں میں کہ ایف ڈی آئی ہمارا مسئلہ حل کرے ایف ڈی آئی لانے کیلئے ہمیں ایفرٹ کرنے کی ضرورت پاکستان میں باہر نہیں اگر ہم اپنے ملک کو کمپیٹیٹیو بنائیں گے we create opportunity for people to come and invest تو ہمیں جانے کی ضرورت ہی نہیں وہ دی آ جائیں آپ دیکھیں 1992 میں یہ سٹاک مارکٹ میں کتنی انویسمنٹ آئی تھی because hope تھی optimism تھا whether it translates into something real or not یہ بڑا misnomer ہے اگر ہم hope اور optimism بھی کردیں اور مسائل کو 6 مہینے سال دو سال میں بھی حل کرنا شروع کردیں but we take a positive step تو اس کا جو impact ہے وہ ڈرمیٹک ہے ہم جا کے کسی کو کہیں کہ آپ آجائیں آپ کو فسیلیٹیٹ کریں گے آپ کے لئے ائرپورٹ پر ڈیسک لگا دیں گے سر that's تو یہ فڈی آئی ہے وہ مس نور ہے اور آپ کو ملک حلات ہی کرنے اور آپ لوگ شہداد سلیم اور باقی جو لوگ ہیں جب تک یہ باہر سے اپنا پیسہ لاکے اور یہاں کا پیسہ جو ہے اس کو دوبارہ invest نہیں کریں گے تو باہر سے کوئی نہیں آئے گا اور آپ کونوٹیشن آجائیتی نہ ہمیں خوش کرنے کی ضرورت ہے نہ ہمیں انسینٹیفائز کرنے کی ضرورت ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس سوسائیٹی میں ریٹرن اور رسک کا پیرڈائم ہے اس وقت آپ کا 39% ٹیکس ریٹ ہے سات آٹھ پرسنٹ کے اور ٹیکس ہیں یہ لیبر ریلیٹیڈ تو about 46 47 پرسنٹ انکم ٹیکس ریٹ ہے اس کے بعد جور انٹرس کاسٹ ہے وہ 22 تیس فیسے در تو انویسمنٹ وائبل ہے when you make 40 50 پرسنٹ ریٹرن on your capital تب اس میں سے آدھ آپ دیں گے اور پھر آپ انٹرس کے برابر کمائیں گے تو کوئی ایسا کاروبار ہے جس میں آپ اتنا ریٹرن کما سکتے جب ہے ہی نہیں تو what is the solution is you reduce the tax rates you reduce the interest cost and you let in businesses make money اور بزنس کے لئے فسیلیٹیٹ کریں دیکھیں ہم سڑکیں بنا رہے ہیں شہروں میں آپ انڈسٹریل ایریاز میں جا کے دیکھیں شیخوپورا بائی پیرو ملتان جہاں جہاں انڈسٹریز لگی وہاں سڑکیں ٹوٹی نہیں وہاں ڈرینیج کے سسٹمز نہیں ہر کمپنی کمپلائنس کے لئے اپنی ڈرینیج بنا رہی اگر آپ انڈسٹری کو ہیلپ کرنا ہے تو کلسٹرز کو پک اپ کریں آپ لگا دیجئے کمپلائنس کی دنیا ہے آپ نے سڑکیں بنانی لوگ کی کسٹ کر جائے آپ نے فسیلیٹی انفرسٹرکچر وہاں بنانا چاہیے تاکہ ڈیویلپمنٹ ہونے کیلئے فسیلیٹیٹ کرنا چاہیے ٹیکس گھٹانے چاہیے ویمن کی ایمپلائیمنٹ کی آپ بات کریں آج سیمپل سٹیپ اگر پروینشل گممنٹ لیں کہ ویمن ایمپلائیمنٹ پہ سوشل سیکیورٹی اور ایو بی آئی ماف کر دیں کہیں ہم پیمنٹ کر دیں گے اور من پہ چلیں داکھ دیکھیں ویمن ایمپلائیمنٹ بڑھنے کے فائدے کی آپ کی پاپولیشن کنٹرول آئی 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 اس کے بعد آپ یہ سارے ٹیکس کو مرج کر دیں یہ جو ورکر ویلفیر فرنڈ ورکر پروفیٹ پارٹ یہ ان کو ملتا ہی نہیں ہے آئی یہ تو درمیان میں کھا دیں جی آپ نے ایک مزدور رکھا ہزار روپے مہینہ دے دیں ڈیرھ ہزار دیں اس کے بعد سٹیٹ کے پاس چلا جائے جیسے سپینڈ کرنا کر چیزیں سمپلیفائی کریں ٹیکس ریٹ کم کریں بجلی اور انرجی کے مسئلوں کو حل کریں اور حکومت اپنی جو پولیٹیکل سٹیبلیٹی اور آپٹیمزم کی طرف کام کرے اس سے انویسمنٹ آپ لوگ خود لے کے آئیں گی اور وہاں سے گروت کی سٹوری شروع ہو جائے گی پاکستان میں اتنی لو جی پی پر کی پی 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 ہم نے تو بہت سیمپل سٹیپس لینے گورنمنٹ ہس ٹو ٹیک سیٹ سیٹ سی دیس نوٹ آر بزنس اونلی فیو ٹنگز دو لیٹ مارکٹ فورس ڈیٹرمن دیس سنگ پی سنگ مارکٹ فورس کو ڈیٹرمن کرنے دیں جب آپ یہ کام کریں گے تو آپ کی بہت میسیب پوزیٹیوٹی ہوگی اور میں کہتا ہوں لوگ ٹیکس نہیں دیتے ان کو آپ ضرور سزا دیں لیکن جو انکم ٹیکس کا افسر چوری کرتا نور ٹریلین ہم ٹیکس کلیٹ کرتے ہمارا پوٹینشل ٹونٹی سیوہ ہے یہ ایکسٹریملی ڈینجرس تھنکنگ ہے بکوز ایٹ میس دیتے ٹو تھرڈ اف ایک ایکانومی انڈرگراؤن جو ایپسلوٹلی انکریکٹ وہ آپ کو سڑکوں پر نظر آئی وہ نہیں ہے اب جب یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے تو آپ ڈنڈا لے کے بس بس اس کے پڑھا یہ مائنڈ سیٹ غلط ہے اتنی بڑی بڑی ایکانومی نہیں مجھے نہیں پتا کتنی بڑی ہے لیکن اتنی بڑی ہو نہیں سکتی ہمیں اس کو بلیک ایکانومی کو سٹل طریقے سے فارمل ایکانومی میں لے کے آنا ہے that is our main goal and that can only happen when you have a friendly tax department friendly tax rates and let's suppose we have budget so PSDP cut for 2 years social cost income support program cut whatever is is not that government should take the back seat so that is the message that government back seat and the economy feel good factor thank you we'll have this discussion again thank you